اسلام علیکم ویلکم تو دی فریش اپیسوڈ آز ٹیک ہو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہاں الٹ کر دوں ایک سکیم دوبارہ سے کمنٹس کے اندر ایکٹیویٹ ہو چکا ہوا اگر آپ نے کمنٹ کیا ہو تو میں بھی آپ کو ایک ریپلائے آیا ہو جس کے اندر یہ چیز لکھی ہو فیڈبیک اپٹیشیٹیت ہنڈر پرسنٹ لیس ٹاک ایک گوٹ سمتنگ فور یو بھائی یہ میرا اکانٹ نہیں ہے یہ مطلب کہ سکیم ہے جو کہ کمنٹ سیکشن کے اندر چلتا رہتا ہے میں جب بھی آپ لوگوں کو ریپلائے کروں گا ساتھ میں آپ کو جو چیک مارک ہوتا ہے وریفکیشن والا بیج ہے وہ نظر آئے گا آپ نے ٹیلیگرام کے اوپر جاگر کوئی بھی کسی کو میسیج نہیں کرنا اور آپ لوگوں میں سے کافت زیادہ لوگوں کے مجھے انسٹاگرام کے اوپر میسیج آئے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو میسیج سینڈ کیا ساتھ میں سکرین شورٹ مطلب کہ آئی فون چوز کرو یہ وغیرہ تو یہ سکیم ہوتا ہے یہ آپ لوگوں سے پیسے چلانے کے لیے مطلب سکیم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ نے ان کے جال کے اندر بلکل بھی نہیں آنا اگر آپ کو اس قسم کا کوئی بھی کمنٹ کے اندر ریپلائی آتا تو آپ نے اس کو سمپلی ریپورٹ کر دینا یا پھر مجھے ٹیگ کر کے کہہ دینا کہ بھائی یہ کمنٹ آیا تاکہ میں اس کو ریموو کر سکوں بات کریں پہلے کوششن کی جو کہ پوچھا ہے محمد عمران نے اسلام علیکم وآلیکم اسلام چارجر اگر ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی کی نسبت ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی یوز کیا جائے تو کیا چارجنگ سپیڈ میں فرق آئے گا یا نہیں اور ایسا کرنا چاہیے یا نہیں اچھے ہر آپ ایسا کر سکتے ہو کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا ہے لائک ایس فار ایس آپ کی جو کیبل ہے اور جو چارجر ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو جہاں تک مسئلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب ایسے کوپی نہ آنا ہو کوئی تھرڈ پارٹی کوئی ایسی فضول سا چارجر ہو تو وہ نقصان کر سکتا ہے بات کریں اگر ہم لوگ ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی یا پھر ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی کوئی چارجر کے اندر فرق آئے گا تو یا کوئی خاص فرق نہیں آئے گا لائک اگر آپ کا جو سمارٹ فون ہے وہ تھرٹی تھری وارٹ کو سپورٹ کرتا ہے آپ نے وہاں پر چارجر جو لگایا ہے وہ کمپنی والا فور ایسیمپل وہ آتا ہے ٹائپ اے ٹائپ سی تو ٹائپ سی تو ٹائپ سی تو ٹائپ سی بھی لگا لیتے ہو تو آپ کے فون کی جتنی کپیسٹی ہے چارج کو ایکسپٹ کرنے کی وہ اسی سپیڈ کو پر چارج کرے گا کوئی خاص فرق نہیں آئے گا لیکن اگر آپ کوئی تھرٹ پارٹی ایسا سسٹم چینج کرتے ہو تو آپ کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہو سکتی ہے کیونکہ کافی دفعہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ چارجر تو اوریجنل لگا رہے ہوتے ہیں لیکن جو ساتھ میں کیبل ہوتے ہیں ہم لوگ جب ہماری خدا نخصہ خراب ہوتی ہے تو ہم لوگ کوئی بھی تھرٹ پارٹی لے لیتے ہیں تو وہ ا نہیں زیادہ اچھی طرح ایفیکٹیوٹی کام نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ جو کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو میٹیریل یوز کیا جاتا ہے کیبلز کے اندر وہ چارج کی جو ٹرانسفر اس کے پر کافی دفعہ فرق ڈال رہا ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ کو کمپنی نے جتنی فاسٹ چارجنگ کی سپیڈ دیا ہے 33 وارڈ فور اگزیمپل دیا ہے تو آپ کمپنی کا اوریجنل چارجر اور اوریجنل کیبل ہی یوز کریں کیونکہ اگر آپ تھرٹ پارٹی ہی یوز کروگے تو فرق آ سکتا ہے بڑے گی چارجنگ تو بلکل بھی نہیں کیونکہ جتنی سپورٹ ہے آپ کے فون کے اندر اتنی ہی رہے گی لیکن کم ہونے کے چانسز کافزہ ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ ان چیزوں کا اپنے مائنڈ کے لازمی طور پر رکھئے گا نیکس کوششن پوچھا ہے رویل سٹار وائٹین اسلام علیکم برو والیکم اسلام لگی وی سکسٹی تینگ کیو فوٹیک ٹو کے میں نون پیٹی مل رہا ہے کیا لے لوں یا کچھ بتا دیں اس کے بارے میں تھانکس اچھا ہے ک کچھ اچھی ڈوائس ہے اور جو پرائیز میں اولیکس کو پر دیکھ رہا تھا تقریباً اتنی ہی چل رہی ہے تو پرائیز کا معاملہ بلکل ٹھیک ہے جہاں تک بات ہے فون کی تو اولیک ڈسپلی ہے سنیپ ڈیگن سکس سنیپ ڈیگن ایٹ سکسٹی فائیو کا پرسیسٹی فور میگا پکسل کا مین سینسر ایٹ کے کی ویڈیو کو سپورٹ کرتا ہے اور فائف تاؤزن ایمی ایچ کی بیٹری ہے کافی اچھی ڈیل ہے آج کل جو سیچ ڈیشن چل رہی ہے اس کے حساب سے like value for money ہے کوشش کیجئے گا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو اور آپ کو جو بیٹری کی ورنٹی ہے وہ تھوڑی سی مل جائے like وہ بندہ جتنی کلیم کرے نا جسے آپ بائے کریں اتنی کپیسٹی ہونی چاہیے بیٹری زیادہ ڈیگریٹ نہ ہو کیونکہ جتنی اس سمارٹ فون کی سپیسٹی فکیشنز ہیں اولیک ڈسپلی ہے سنیپ ڈیگن ایٹ سکسٹی فائیو کافی پاور کو لیتا ہے اور جو کیمرہ ہیں وہ بھی کافی زیادہ پاور کو لیں گے تو بیٹری آپ اچھی حالت کے اندر دیکھ لیجئے گا نیکس کوششن پوچھا گنزاندفر عباس نے ریڈمی ٹوائل سیریز کب لانچ ہوگی پلیز پک مائی کوششن اچھا ہے ریڈمی نوٹ ٹوائل سیریز کے بارے میں آپ نے نوٹ نہیں لکھا لیکن آپ نوٹ ہی کہنا چاہ رہے ہوگے ریڈمی جو نوٹ ٹوائل سیریز ہے اس کے بارے میں تھوڑی بہت لیکس رومرز ادھر ادھر سے آ رہی ہیں لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے مجھے کوئی ڈیٹ شور نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ بھئی اس ڈیٹ کو آئے گی ویٹ کرنا پڑے گا کتنا ویٹ کرنا پڑے گا یہ چیز بالکل بھی کلیر نہیں ہے کوئی کہ آپ دیکھیں اس سال کا ایک مہینہ دو مہینے تقریبا گزنے والے ہیں کوئی ڈوائس پاکستان کی مارکیٹ کے اندر نہیں ہے اس سیمپسنگ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اپنے فونز کو لونج کر دیو ہے ابھی تک ان کی پرائز کو ریویل نہیں کیا تو سیچویشن کافتا خراب ہے ایسے میں پرڈکٹ کرنا کسی بھی اپکمنگ سیریز کے لیے وہ کافی ایک مشکل چیز ہے جیسے کہ کنفرم لیٹس اپ ڈیٹ ہے یہ آپ کو ساتھ میں ڈیٹیکشو کے اندر فور شور شیئر کر دوں گا نیکس کسی پوچھا ہے جواد احمد نے اس 23 الٹرا پری بوکنگ ڈیٹ اور پرائز ان پاکستان اچھا ہے اور اس کی جو پری ریسٹریشن ہے وہ سیمپسنگ کے پلیٹ فورمز کے اوپر چل رہی ہے کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے اس کے بارے میں کہ پری بوکنگ ایکچول میں کب سٹارٹ ہوگی اور جو پرائز ہے ابھی تک وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے انہیں انہوں نے انہوں نے انناؤنس کی ہے ویٹی کرنا پڑے گا میں اپنی کوئی پریڈکشن دینا نہیں چاہ رہا کیونکہ جو سیٹویشن چل رہی ہے اس کی ہوتے ہوئے سیمپسنگ کتنا پرائز کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا لیکن ابھی تک کیلئے چیزیں کنفرم نہیں ہیں جیسے کنفرم ہوں گے آپ لوگوں کو میں دیٹیکشو کے اندر لازمی طور پر اپ ڈیٹ کر دوں گا گیمنگ لیسنس 1078 نے پوچھا آئی فون XR 128GB PT approved under 80K worth it اچھا یار اچھا فون ہے لیکن مجھے پرسنی طور پر لگتا ہے کہ پرسنی طور پر لگنے کی ریزن یہ ہے کہ اس کے کمپیٹیوی جو آئی فون 10 نہ نا وہ ایک زیادہ بیٹر ڈیل ہے کیونکہ XR کے اندر ایک تو IPS LCD display ہے آئی فون 10 کے اندر OLED display ہے بیک سیٹ کوپر XR کی ایک ہی کی کیمرہ ہے جبکہ آئی فون 10 کے اندر آپ لوگوں کو ڈوال کیمرہ کے سیٹپ مل جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آئی فون 10 کی پرائز تھوڑی سی زیادہ ہو لیکن اگر آپ آئی فون 10 کو ڈون سکتے ہو تو وہ ایک اچھی ڈیل ہے اس کمپیٹو آئی فون XR آئی فون XR مجھے لگتا ہے کہ اس پرائز کے اوپر تھوڑا سا زیادہ ہی مہنگ ہے آپ کوشش کریں کہ آئی فون 10 کو ڈون لیں تو وہ ایک زیادہ value for money زیادہ اچھی کوالٹی کے فیچرز کے ساتھ آپ کو ڈوائز مل سکتی ہے نیکسٹ کوئسٹن پوچھا ہے بس اتنے 45 to 50 کے تک اینی موائل فور ولوگن بھائی اس کے لئے آپ بتانے کے شاومی 11 لائٹ لے لوں یا شاومی گروپ میں اینی گوڈ نیوز شاومی بگست ایور فین پلیز پک میرے کوسشننن لاؤویور کونٹینڈ تینکوی ویری مچ اچھا جہاں تک بات آنا ولوگنگ کیمرہ کی فون کے لحاظ سے تو یا کوئی فلیکشی فون آپ دیکھ لو اگر آپ نے شاومی 11 لائٹ کو لینا ہے ولوگنگ گریک لیے تو اوورال ایک لائک ڈیسنٹ فون ہے ایم لے ڈسپلی نیٹی ایٹس کے دیفرش ایٹ کے ساتھ 64 میں کا پکسل کا مین سینٹر 4 کے ویڈیو کو سپورٹ کرتا ہے کوشش کریں آپ پیچھے والا کوشش نہیں آیا تھا lg v60 یہ دیکھ لیں اگر آپ کو ملتا ہے جو فلیکشی فون کے کیمرہ کی کوالٹی ہوتی ہے جو سینسر لگے ہوتے ہیں وہ نیکس لیول کے ہوتے ہیں lg کے کیمرہ کفزے ڈیسنٹ ہوتے ہیں lg v60 اس کا نام ہے تھنک کیوں ہوئی آپ کو 45 to 50 تک آرام سے مل جائے گا لیکن اگر آپ نے وہ نہیں لینا ہے کہ فون کے در میں ہی جانا تو آپ پھر لے سکتے ہو جو شاومی 11T لائٹ ہے یہ بھی کافی ایک اچھی ڈیوائس ہے اس کے علاوہ جو ادھر گروپ سے نیوز وہ کوئی نہیں آ رہی ہے فون کے بارے میں اپ ڈیٹ آ رہی تھی ریڈمی کا شاید کوئی فون آنے والا تھا لیکن اس کے بارے میں دوبارہ سے کوئی سین سامنے نہیں آیا تو ابھی تک کے لیے سیچویشن جو ہے نا وہ کافی انسرٹن ہے کوئی کنفرم نیوز بتائی نہیں جا سکتی اب کمینگ کسی بھی ڈیوائس کے بارے میں اس کے بعد نیکس کوشن پوچھا ہے واسو کنگ نے برو کے لسی اوپن ہو گئی ہے کیا اب نیو فون آئیں گے میں دو منت سے ویٹ کر رہا ہوں لسی اوپن ہوگی نیو فون آئیں گے تو میں لوں گا آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سیچویشن کے ٹھیک ہونے کا ویٹ مت کیجئے گا کیونکہ پچھلے دس مہینے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں سیچویشن ہر دن خراب ہو رہی ہے اور جس طریقے کے ساتھ خراب ہو رہی ہے ایک دن کے اندر پینتیس پینتیس چالیس چالیس روپے ڈالر پیٹرول پتنی کیا کیا بڑھ رہا ہے اور یہ جو دو تین چیزیں آنا ڈالر پیٹرول اور جو انفلیشن ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنڈ ہوتی ہیں کسی بھی کنٹری کے لیے مطلب یہ اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہیں ہم لوگ ڈالن فول جا رہے ہیں تو آپ امید مت رکھی گا کہ کوئی بہتری آئے گی اگر کوئی بہتری آئی بھی نہ تو پہلے یہ والا سسٹم جو کہ نیچے گیرہ نہیں یہ رکے گا اس کے بعد تھوڑی تھوڑی ایک دو روپے کر کے کوئی بہتری آ سکتی ہے لونگ ٹرم گیم ہے تو آپ نے اگر کوئی ڈوائس لے نہیں ہے ایلسی اوپن شوڈ ہونے کا بیٹھنا کریں اور اوپن ہوئی بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر جتے بھی فونز آ رہے ہیں وہ جھکار کے تھوڑ آ رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فیسا انٹر کے اندر لاہور کے اندر یا بھیک رچی کی مارکٹ کے اندر لیٹس جو آئی فونز ہیں وہ پڑے بھی مطلب کہ ان کا جو سٹوک ہے وہ اللیمٹیٹ آتا ہی جا رہا تو وہ جھکار ان لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں بیچ میں ان کے بندے ہوتے ہیں جو کہ کلیر کرواتے ہیں مجھے کسی نے یہی بتایا تھا لیکن جو ایلسیز نے وہ ابھی تو اپن نہیں ہوئی پاکستان کے بعد بھائی ڈالر ہی نہیں ہے تو ایلسیز کہاں سے اپن ہوگی سمپل ہی بات ہے کوئی ڈالر تو آ نہیں رہے آئی محف والے اپلوں کا آپ نیوز دیکھتی ہوں گے کیا سین چل رہا ہے تو اس قسم کا کوئی بھی سین نہیں ہے اس کے علاوہ جو ایک اور next question ہے ابراہیم گل نے وہ بھی اسی سے کافیت تک related پوچھا تھا ایلسیز کے بارے میں اور manufactured انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کے اندر ہوں گے تو پارٹس لانے کے لیے کسی بھی company کے لیے ایلسیز کا اپن ہونا کافی ضروری ہے تو پارٹس بھی نہیں آرہے تو نو کے اندر ہی ہے اس کا بھی answer عمر فاروق مہر کا اگلا question ہے برو ون پلس سیون پرو شیڈڈ 45 to 48 میں لینا چاہیے بلکل نہیں لینا چاہیے ایسا فون جس کے اندر کوئی بھی shade ہے ڈوٹ ہے کسی قسم کا کوئی بھی fault ہے کوئی physical fault ہے وہ آپ نے کبھی بھی نہیں لینا دیکھیں میں as a customer ہونا میں فون کوئی ڈونڈ رہا ہوں آپ کو بتا ہے جب بھی آپ کوئی فون ڈونڈتے ہونا تو آپ کوئی کافی ضرور پریشان ہوتی ہے یار کچھ ٹھیک فون نہیں مل رہا بندہ ہے انڈ میں اگرے کرتا ہے کہ چلو یار یہی لے لیتا ہوں چلو تھوڑا بہت مسئلہ ہے میں ایڈرسٹ کرلوں گا لیکن جب آپ اس کے دوبارہ بیچنے جاؤ گے بھئی آپ کا کف زیادہ نقصان ہوگا ایک فون کے اندر سب سے مہنگا ڈسپلی ہی ہوتا ہے اگر ڈسپلی کو پر کوئی منس سا بھی فالٹ ہے تو جس دکان تار سے آپ لے رہے نا جس ڈیلر سے بھی آپ اس کے پاس دوبارہ بھی جاؤ گے نا تو آپ کو مشکل سے حاف اس کی پرائز بھی نہیں دے گا بیچتے وقت وہ آپ کو بڑی تسلیہیں دے گا کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لے لیں گے بک جاتا ہے ایزی ویزی سین ہے تو آپ نے ان کے اوپر اعتبار نہیں کرنا کوئی بھی ایسا فون نہیں لینا جس کے اندر فیزیکل کوئی بھی ڈیمیج ہو فرنٹ کے اوپر بیک سائٹ کے اوپر سائٹ کے اوپر کیونکہ جب بھی کوئی نیا باہر اس کو باہر کرتا نا تو اس کی بیٹری ہیلتھ کتنی ہے اس سے اتنا کوئی خاضر فرق نہیں پڑتا مطلب کتنا پرانا فون ہے ڈیزائن ٹھیک ہے یا پھر نہیں ہے لیکن اگر کوئی فیزیکلی چیز خراب نہیں ہے تو بندہ کا جو ڈیسیجن ہے وہ بندے کا دل کافی خراب ہوتا ہے تو آپ نے نہیں لینا بلکل بھی نہیں لینا اس کے علاوہ کوئی اور فون لے لو یا پھر کوئی اور ڈونڈلو پرائز اگر تھوڑی زیادہ دینی پڑتی ہے تو دے لو تاکہ آپ کو بعد میں تسلی ہوگی نیکس قوشن کی بات کریں جو کیا رہا ہے تلال گیمنگ کی طرف سے اسلام علیکم بھائی والکس نے موبائل لینا ہے صحیح ہے یا انتظار کروں بوکس پیک میں ایک قوشن بھائی کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بوکس پیک فون مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی اگر لینا ہے تو کوئی ورثٹ ہے کوئی یوزڈ کے اندر ڈونڈیں سمپل آنسر ہی ہے اور ویڈ کرنے کا کسی قسم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور لانگ ٹرم میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے فائدہ کم ہی ہوگا اس کے بعد بات کریں لاسٹ قوشن کے جو کہ پوچھا ہے نئی سوچ کہانی نے تاوال نیو سم ہے اچھا ہے اور اس کے بارے میں کافی طرح کنفیجن ہے میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بتایا بھی تھا کنفیجن کلیر بھی کی تھی کہ تاوال جو ہے نا جو پروائیڈر آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہو اب نیٹور کا مطلب یہ سمپل ہی نہیں ہوتا کہ جو سم ہے اس کو یہ آپ لوگ نیٹور بولتے ہو یہ جو ہمارے ٹاور ہوتے ہیں ان کو بھی نیٹور کہتے ہیں نیٹور بسکل ہوتا ہے جال جال کے ہیں ہر جگہ ان کے پر ٹاور لگے ہوئے ہیں جال ہیں جو کہ میں سروس کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو ان کے سم کا کسی قسم کا کوئی بھی پلان نہیں ہے ابھی تک کوئی سم نہیں ہے ان کی پاکستان کے اندر اور نہ کوئی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی سم کو انٹرڈوس کروانا ہے یہ بیسکلی یہ جو جائز یو فون ٹیلنور وغیرہ ہے یہ جو چل رہے ہیں یہ اپنی ان کے ٹاور نہیں ہوتے یہ انہوں نے کونٹریکٹ کیے ہوتے ہیں تو بیسکلی جو طوالہ نہیں ہے یہ ایک ٹاور کے کونٹریکٹویل کمپنی ہے جو کہ ٹاور کی سروسز کو پروائیڈ کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر تقریبا 15500 کے قریب ٹاورز کو بائیڈ کیا تو ان کے ٹاورز ہیں ان کے سم کا کوئی سین نہیں ہے اور نہ آنے کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ آیا کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں کوئی سم ان کی آئے گی وغیرہ وغیرہ تو ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ہو سکتا آجائے میبی ٹیلنور کو بائیڈ کر لیں تو کچھ بھی ہو سکتا لیکن ابھی تک کے لئے ٹوال جو ہے نا وہ ٹاور کی ایک کمپنی ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو بس آج کے لئے یہی اپ ڈیٹ آ رہی تھی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کا سٹیل کوسٹن رہا گیا تو لازمی تو اپن نیچے کمٹ کر دیجئے گا میں انسر کرنے کے کوشش کروں گا لائک کر دیجئے گا ویڈیو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا